نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان اتنا مضبوط نہیں تو اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ہماری ستاعت ہوتی ہے آج تو مدو کا یہ حال ہے کہ دعوت اسلام پر آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ایسا کئی مرتبہ کی نا چاہتے بھی وہاں نے مدو نے ہم کو کھانا کھلایا نہیں آج تو کھانا کھا کے جاؤ اسی بات بول رہے آپ نہیں بھائی یہ کام کے لئے نہیں آئے تو نہیں نہیں کھایا تو پھر ہم برا مانیں ایک وہ دور تھا کہ مارا جارہا رہی ہے کہ یہ دور ہے کہ کھلایا جارہا ہے اب کیا جواب دیں گے اللہ ہم خامل پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ ایک بستی اور گاؤں میں جانا ہوا تفصیلات نہیں رکھتا ہوں اس کی چونکہ وقت نہیں اتنا ایک بستی اور گاؤں میں جانا ہوا کہ آپ لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں ایک سے دو بار جانا ہو گئے تفاص کہ وہاں آتے ہیں آپ لوگ ہیں کہ آپ کا منشاہ ہی آنے کے بچ تو بتایا گیا توہید کی بات اس کے سامنے رکھی گی کہا بڑی اچھی بات ہے آپ آج رات میں کیا کیجئے آپ مغرب کا وقت ہی تھا آپ لوگ ہی رکھی ہو وہ گاؤں مزید بھی نہیں تھیں کہا کہ آج رات میں میں اعلان کرتا ہوں آپ کچھ وچن دیکھے جائیے مغرب کی ٹائم جب کھیت سے لوگ آنے تھے اس نے اعلان کیا کہ آج ستسنگ ہوں گا ستسنگ بھولے تو وہ مندیروں میں بجاتے ہیں اور وہ داگا کر کچھ تو بھی سناتے ہیں معبود ہو کے خیصے آج ستسنگ ہوں گا لوگ جمع ہو گئے ستسنگ کے لئے جب آئے تو نہ کوئی ڈھولتا نہ کچھ تو اور ملہ لوگ بیٹھے ہیں ستسنگ کے لئے پورے پیچھے معبود آگے کچھ لوگ بیٹے ہیں اور اسلام کی دعوت وہاں سے دی جاری ہے جب پوری دعوت مکمل ہوئی تو اس مندر کے بجاتے نے کہا یہ صحیح بھگوان ہے یہ صحیح معبود ہے اور ایک ساتھ میں گالی بھی دیتا ہے اپنے معبود کو اللہ گواہ اس نے گالی دی پہ لے کا سالہ گالی دی اپنے معبود کہا یہ معبود نہیں معبود یہ ہے یہ تو جنتہ ہے پیدا کرتا ہے معبود یہ ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے سورہ اخلاص کا جب ترجمہ آرہا ہے معبود یہ ہے جو جنتہ نہیں ہے پیدا نہیں کرتا ہے ہنڈی بولنے والا یہ بول کے اس نے پوری مکمل گالی دیئے اور کہا یہ معبود یہ نہیں ہو سکتا جو جنتہ ہے پیدا کرتا ہے یہ معبود ہے جو تم بول رہو مندر میں اپنے بت کو گالی دی جس کا وہ پوجاری تھا اور شام میں کچھے کیلے چھوٹے کیلے بڑے کیلے وہ جماوہ دھائیں جماوہ دودھ لاکے دیئے کی ساتھ لے جا ایک زمان تا پتھر مارکی ہکار دیتے یہاں کیلے دیکھے بھیج رہے اور دودھ دیکھے بھیج رہے اور دہیں آپ کیا بولیں گے اللہ کو یہ دودھ دہیں دے رہے ہم کو تو یہ صبر کی بات میں جو کر رہا ہوں تو ہر بار آپ میں سمجھ دیں کہ مسئلہ کا ایک بڑا پتھر گرنے والا ہے آپ کے اوپر حالات تو یہ ہے کہ مدو سنی کو تیار ہے آپ کو بلا کی کھلا رہا ہے اپنے گھر میں شاید بلائے بگر چھوڑتا نہیں کہ تمہیں کیا بات بتایا میرے تو دماغ کھل گیا آپ کو آپ کی بات سمجھ میرے تو ہوش چھوڑ گیا اب تک میں کیا کر رہا تھا کس چکر میں تھا ٹھیک ہے اس نے اسلام کا اخرار نہیں کیا لیکن تلاش میں لگیا حقیقی معبود کی طرف ہم بولیں گے نہیں تو کیسا ہوں گا ہمارا خواب نگلیں گا نہیں لوگ تو سننے کو تیار ماننے کو تیاری سننے تو ایک چیز ہے ماننے کو تیاری آپ کی بات ماننا تو بہت وہ الگ باتیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خوابول کر رہے ہیں اب لیجئے کہ بھائی آپ میں سے کچھ لوگ ہماری کچھ مدد کرتے تو ہم تیاری آنے کے لئے خوابول لیکن ہم نے وہ ہمارے اپنے مشکلات ہیں تو ہم آپ کو بھی نہیں کر سکتے حال یہ ہے لیکن پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں تو اس پر کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے امبیہ علیہ السلام کی صبر کی بارے میں کیا کہوں گے نوح علیہ السلام ایک جیتی جاگتی مثال ہے سالے نو سو سال تک توہید کی صرف دعوت دینا ایک قوم کو جبکہ انسانیت وہ ایک ہی قطے میں بھستی تھی تو معمولی دیکھتا ہے سالے نو سو سال تک روٹین دعوت روٹین دعوت اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام نے کمپلینٹ کی اللہ سے اللہ بہت ہو گیا اس قوم دعوت اب ایک کوئی مجھ چھوڑنا ان میں سے نو سو سال میں ان تک بات کر چکا ہوں میرے کو دیکھ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے پردے دالتے آنکھوں پر نو سو پچاس سال دعوت دینا یہ بہت بڑا صبر ہوتا ہے بھائی ہمارے پاس تو کچھ دعوت کا یہ حال ہے چاہ کر اسلام یہ فلائن فلائن خبول کر رہے کہ نہیں دیکو اللہ تو کمار ہے میں نے اس کو دعوت دے دیا انہیں نہیں کر رہا جانبوں میں جا رہا ہے تو جانبوں میں جانبوں میں جانبوں میں اچھا لوگ سبر بھی کچھ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ابھی بتایا ذہنی تیاری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ خود جس مسلک پر آج کتاب سنت کے ایک جھٹکے میں آگر ایک دن میں ایچھے تھے فجر سے آپ بدل گئے تھے جب اس دین میں ہوتے مسلمان ہوتے اتنا وقت لگ رہا ہے آپ کو تو امید ہے نا اس سے بھی ٹائم لگیں گا نا کچھ اس پر صبر اور آنے والی مسئیبتوں پر صبر جو ہو سکتا ہے مدو سے آئے جو ہو سکتا اور کسی سے آئے کئی ماخت بھرے پڑے گی کیسے انبیاء علیہ السلام صبر کیا نوح علیہ السلام الل Ronaldo مدو سے آئے